سلام علیکم ناظرین اے سی سی جلاس میں نجم سیٹھی کی جانب سے ایک سخت موقف اپنایا گیا ہے تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ نئی اپ ڈیٹ سے فائدہ حاصل کر سکیں ناظرین آپ کو بتاتے چلیں روا برس پاکستان کی میزبانی میں ہونے والے کرکٹ ایشیا کپ کے وینیو پر حتمی فیصلہ نہ ہو سکا بہرین میں ایشین کرکٹ کانسل اے سی سی جلاس میں شرکہ نے معاملے پر حتمی فیصلہ اگلے ماہ تک موقف کر دیا یعنی جو ہفتے والے دن اجلاس ہوئے وہ اس کا جو فیصلہ ہے وہ اگلے ماہ تک انہوں نے موقف کر دیا ایشیا کپ کرکٹ ٹورنمنٹ اس سال ستمبر میں پاکستان کی میزبانی میں ہونا ہے مگر انڈین کرکٹ بورڈ نے حکومتی اجازت نہ ملنے کا بہانہ بنا کر پاکستان کا دورہ کرنے سے انکار کر دیا ہے تو دوسری جانب ناظرین اگر آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان نے اس معاملے پر سخت موقف اکتیار کیا ہے جس پر اے سی سی سے ایگزیکیوٹیو بورڈ کا اجلاس ہفتے کو بہرین میں ہوا تھا اجلاس میں پاکستان کرکٹ بورڈ پی سی بی کی منیجمنٹ کمیٹی کے سربراہ نجم سیٹھی نے بھی شرکت کی انڈین بورڈ کے جیشہ بھی مجود تھے تاہم ایشیا کپ کے وینیو پر حتمی فیصلہ نہ ہو سکا شرکا نے اس بات پر اتفاق کیا کہ ایشیا کپ کے وینیو پر مارچ میں کوئی فیصلہ کیا جائے گا تو ناظرین اگر آپ کو پہلے بتاتے چلیں کہ کچھ روز پہلے ہم نے اپنے چینل پر ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس میں جو انڈین بورڈ کے چیرمین ہیں جیشہ انہوں نے بہانہ بنایا تھا کہ پاکستان جو انڈین حکومت ہے وہ انہیں اس بات کی اجازت نہیں دے رہی کہ وہ پاکستان جا کر ایشیا کپ کھیلیں تو اس لئے ہم ایشیا کپ نہیں کھیل سکتے وہاں پر تو پھر انہوں نے کہا تھا ہو سکتا ہے کہ اگر جو ایشیا کپ ہے وہ سری لنکا یا یو اے کے کسی سٹیڈیم میں ہو تو پھر جو ہماری ٹیم ہے وہ کھیل سکتی ہے تو ناظرین اگر آپ کو بتاتے چلیں شرکہ نے اس بات پر اتفاق کیا کہ ایشیا کپ کے وینیو پر مارچ میں کوئی فیصلہ کیا جائے اور اس وقت تک دونوں بورڈ اس معاملے پر اپنی حکومت کو موقف بھی حاصل کر لیں اگر انڈین بورڈ کا موقف تبدیل نہ ہوا تو ایشیا کپ نیوٹرل وینیو پر ہو سکتا ہے جس کے لئے یو اے اے کتر یا سری لنکا کے سٹیڈیم جو ہیں وہ زیرے گور ہیں اس معاملے پر اے سی سی کے جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ ایشیا کپ دوزار تیس کے حوالے سے اے سی سی جلاس میں تعمیری باتچیت ہوئی اور بورڈ نے اس بات پر اتفاق کیا کہ ٹورنمنٹ کے کامیاب ناکات کے لئے اپریشنز ٹائم لائن اور دیگر اہم امور پر باتچیت کا سلسلہ جاری رکھا جائے گا اس معاملے پر فیصلہ اے سی سی سے ایکزیکوٹی بورڈ کے مارچ دوزار تیس میں ہونے والے جلاس میں لیا جائے گا دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ اے سی سی جلاس میں نجم سیٹی نے سخت موقف اپنایا نجم سیٹی نے موقف اپنایا کہ بھارت پاکستان نہ آیا تو پاکستان بھی بھارت کھیلنے نہیں جائے گا ذرائع کا مزید کہنا ہے کہ ایشیا کپ متاثر ہوا تو وائلڈ کپ اور چیمپین ٹرافی پر بھی ڈیڈ لاک ہوگا مارچ میں اے سی سی اور آئی سی سی دونوں کی اجلاس چیڈیولڈ ہیں اے سی سی سے اجلاس میں افغانستان کرکٹ پر بھی بات ہوگی اور بورڈ نے افغانستان کا بجٹ نو فیصد سے بڑھا کر پندرہ فیصد تک کر دیا ہے تو ناظرین اگر آپ کو مزید بتاتے چلیں کہ نجم سیٹی کی جانب سے جو سخت موقف اپنایا گیا ہے وہ اس بات کے بعد اپنایا گیا ہے سب سے پہلے ایڈیان بورڈ کے جو چیئرمین ہیں جے شاہ انہوں نے اپنا موقف دیا کہ بھارتی کرکٹ ٹیم کو بھارتی حکومت جو ہے وہ پاکستان کا دورہ نہیں کرنے دے گی اور وہ بہانہ بنا کر انہوں نے اعلان کر دیا کہ ایشیا کپ دوزار تئیس جس کی جو میز بانی ہے وہ پاکستان کر رہا ہے وہ انڈیا نہیں کھیلنے جا سکتی پاکستان میں تو اسی سلسلے میں اس کے بعد اے سی سی میں اجلاس ہوا اے سی سی کے اجلاس میں دونوں ٹیموں کو بلائیا گیا مختلف جتنے بھی موالک تھے ان کی جو کرکٹ ٹیموں کے چیئرمین تھے ان کو بلائیا گیا اور وہ آئے انہوں نے اپنا موقف دیا افغانستان کے حوالے سے بھی بارچیت ہوئی لیکن انڈیا کے جیشہ نے کہا کہ ہماری جو پاکستانی ٹیم ہے وہ حکومت ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ پاکستان جائے تو آگے سے رمیز راجہ نے اپنا سخت موقف اختیار کیا اور کہا کہ اگر پاکستانی ٹیم اگر بھارتی ٹیم پاکستان کھیلنے نہیں آسکتی تو پاکستانی ٹیم بھی بھارت کھیلنے نہیں جائے گی تو اسی کے ساتھ ناظرین ہمیں اجازت دیں اور ملتے ہیں آپ کے ساتھ کسی اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ